ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندی میں فرنس دہیج اتپیڈن کے معاملے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ 14 ستمبر 2018 کو آیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے اپنے 2017 میں دیئے گئے فیصلے میں سنشودھن کیا ہے اس کے اوپر پہلے ہی میں کل ایک ویڈیو بنا چکی ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس فیصلے میں یعنی دہیج اتپیڈن میں جو گرفتاری کا معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ کی ساتھ نئی اہم باتی کیا ہیں تو جانیں گے شروع سے آخر تک جڑے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ دہیج اتپیڈن کے معاملے یعنی کی آئی پی سی کی دھارہ 498A میں ترند گرفتاری پر لوگ لگانے کے خلاف یاچی کا جو دائر کی گئی تھی اس میں سپریم کورٹ نے 14 ستمبر 2018 کو اہم فیصلہ سنایا ہے مکھے نیادیز دیپک مشرا جسٹیس اے ایم کھنویلکر اور جسٹیس ڈی وائی چندرچور کی ادھیخشتہ والی تین ججوں کی پیٹ نے پرانے فیصلے میں امینڈمنٹ کر دیے یعنی کی شنشودن کیے ہیں اور کہا ہے کہ ماملوں کی شکایت کی جانچ کے لیے کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے پولیس کو ضروری لگے تو وہ آروپی کو گرفتار کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے سمبندیت ساتھ اہم باتیں جو کی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پہلی بات یہ کہ اب فیملی ویل فیئر کمیٹی نہیں بنائی جائے گی یعنی کی شکایتیں کسی کمیٹی کی سمکشہ کے لیے نہیں بھیجی جائیں گی لیکن گرفتاری سے پہلے کے آپشن پر روک نہیں ہے یعنی گرفتاری پولیس ادھکاری کے ویویک پر ہوگی اگر وہ چاہے گا تو گرفتار کر سکتا ہے اگریم جمانت کا پرویزن جرور ہوگا دوسری بات یہ کہ 2017 میں اس ماملے میں چلی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ کے دو ججوں کی بینچ نے آدیش دیا تھا کہ دہیج اتپیڑن کے شکایتوں پر ترند گرفتاری نہیں ہونی چاہیے اور ایسے ماملوں کو دیکھنے کے لیے ہر جلے میں فیملی ویل فیر کمیٹی بنائی جانی چاہیے ساتھ ہی اس کی ریپورٹ کے آدھار پر ہی گرفتاری جیسی کاروائی کی جائے گی تیسری اہم بات یہ کہ سنوائی کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ویواہک ویواد سے سمبندت تتھیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم میں جو گیپ ہے اسے آدیش کے جریے بھرا جائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا گائیڈ لائنز جاری کر کے کانون میں گیپ کو بھرا گیا ہے کیا آٹیکل 142 کا استعمال کر فیصلہ دینا صحیح تھا اور ساتھی یہ بھی دیکھنا جروری ہے کہ اس آدیش کے بعد کیا کانون کمجور ہوا ہے چوتھی اہم بات یہ کہ سپریم کورٹ نے معاملے میں آروپیوں کی گرفتاری پر لگی روک ہٹاتے ہوئے کہا کہ وکٹم پروٹیکشن کے لیے ایسا کرنا جروری ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ آروپیوں کے لیے اگریم جمانت کا آپشن ابھی بھی کھلا رہے گا پانچویں اہم بات یہ کہ سپریم کورٹ نے پرانے فیصلے کے خلاف یاج کا دائر کر کے کہا گیا ہے کہ کورٹ کو کانون میں اس طرح کا بدلاؤ کرنے کا حق نہیں ہے کانون کا مقصد مہلاؤں کو انصاف دلانا ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے چلتے دیش بھر میں دہیج اتپیڑن کے معاملوں میں گرفتاری پند ہو گئی ہے چھٹی اہم بات یہ کہ سپریم کورٹ نے اپنے دشا نردیس یعنی کی گائیڈ لینز میں کہا تھا کہ مقدمے کے دوران ہر آروپی کو عدالت میں اپستت ہونا انیوارن نہیں ہوگا کوئی آروپی اگر ویدیس میں رہ رہا ہے تو سمانے طور پر اس کا پاسپورٹ جب نہیں ہوگا اس کے خلاف ریڈ کورنن نوٹس بھی جاری نہیں کیا جائے گا اور ساتھویں اہم بات یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پورویں میں جو دو ججوں کی بینچ دوارہ دیا گیا فیصلہ تھا اس کی شامکشہ کرے گی جس میں کی ان ججوں نے دہیج معاملوں سے جڑے کیسوں کی جانچ کے لیے کچھ گائیڈ لینز تیار کرنے کے آدیش دیئے تھے تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو دہیج اتپیڈن میں گرفتاری کے معاملوں میں سپریم کورٹ میں آئے جو فیصلہ ہے اس میں ساتھ اہم باتوں پر امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو ویری مچ